اسلام علیکم بھائی جان کے لکھ ٹھیکو میرا نام مدکاش بے کاش فادمی ہوسوان تو آج آئے ہیں بھائی جان فیصلہ بہت سے اسلام علیکم سر والیکم اسلام سر کیا حال ہے اللہ شکریہ سر آپ کا نام عبدالجبار فیصلہ بہت سے آیا ہوں اور بھائی کے ساتھ پہلے ایک سال کام کی ہے ماشاءاللہ اچھا کام رہا اینڈ پہ تھوڑی سی میرے سے لاپروائی ہوئی اور مٹیٹی ہو گئی دو ماہ نہیں کام کر آگے سے ہیدہ آگئی اب ماشاءاللہ پھر دوبارہ شروع کرنے لگا ہوں اور ایکسپیرینس بھی اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور اب تو ماشاءاللہ سال کام کیا ہوا ہے ان کے ساتھ اور ان سے کوئی پیمنٹ کا بھی نہیں کوئی ایشو آیا تھا تو اب اس لئے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کام کرنے شروع کر دیا ہے تو آج ماشاءاللہ میں نے آٹھ چوزے لیے ہیں سولہ آٹھ ہزار والے جو ریپلیس میں انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو دس چوزے لیے اور ساتھ ایک بروڈر لیا ہے جو ہمیں گفٹ دیا گیا ہے کاشف فارمنگ کی طرف سے تو باقی تو ان کے ساتھ سال کام کی ہے ماشاءاللہ کوئی نہ ان کی طرف سے آئی ہے نوہ ہماری طرف سے آئی ہے اگر ہماری مٹیٹی ہوئی ہے تو ہماری کتائی تھی غلطی تھی جس کی وجہ سے باقی خصوصاً جو چوزی پرویس صاحب ہیں نا ان کا میں مشکور ہوں انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھا اور کاشف بھائی نے اور ڈاکٹ صاحب نے ڈاکٹ صاحب کو جب بھی دعائیوں کے لیے فون کیا بیلوس انہوں نے ہماری گائیڈنیس کی اور جب بھی خصوصاً ان کے لیے میری دعا تھی کہ مجھے جب بھی پرشانی ہوتی تھی جو میں نے ادھر سے ڈاکٹر ہائر کیا تھا نا وہ میرا فون نہیں اٹھاتا تھا ادھر میں واتس اپ کر دیتا تھا اور کچھ ٹائم بعد نہ مجھے ریپلیس آجاتی کہ یہ میڈیسن یوز کرو اور اس سے مجھے بہت زیادہ گائیڈنیس ملی تو اس لیے اب دوبارہ اس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہوں نہ پیمٹ کا ایشو ہے نہ کوئی یعنی کہ چوزوں کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہے تو دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ اچھا کہ امید ہے انشاءاللہ جب واپس آئیں گے تو پھر کہشے بھائی آپ دوبارہ ویڈیو بنانا اور اپنے قسمہ کو دکھانا میرا تو ایک سال کا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی اچھا رہے گا انشاءاللہ جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاربروں میں بڑھ کر ڈالے اور مزید انشاءاللہ آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ ایک سال کام کیا تھا اور آج میں ماشاءاللہ آپ لکھے جا رہے ہیں چھوزے پھر ماشاءاللہ دس لکھے جا رہے ہیں تو کچھ تین چار مہینے کا گیپ آیا کم سے کم جو آپ کا میرا دو تین منت کا گیپ آ گیا تو اس کے بعد آپ نے پھر آگے دچھو دل لیئے اور ماشاءاللہ پھر آپ کام جی ایسی بات ہی بالکل ہاں جی اب یہ آٹھ ہزار کا لیے ہے اللہ نے ان کی زندگیز ایک ماہ اکتیس دن بعد یہ سولہ ہزار کے ریپلیس ہے تو انشاءاللہ آپ چلیں گے انشاءاللہ آپ تو ماشاءاللہ ایکسپیرینس بھی بہت زیادہ اچھا ہو گیا ہے سٹارٹ سے ہوتا ہے بس اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ اس نسل میں اصل ہوتی ہے ہماری اس کی کیرنیس اگر ہم اس کی کیرنیس اچھی کریں گے نا تو میں نہیں سمیتا کہ اس کی کمیٹی ہوئے گی جیسے انسان کا بچہ پالنا ہوتا ہے نا سیم ہے اسی کے طرح اگر اس کی دیکھوال کریں گے نا میں کہتا ہم مٹیٹی ہوتی نہیں ہے یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مطلب اس کی دیکھوال کھانے پینے کی صفائی کی یہ اور سب سے جو میں نے اس کام میں سیکھا ہے نا تنپریچر کا بہت اہمیت ہے اگر اس کا تنپریچر منٹین رکھیں گے نا میرے خالے میں مٹیٹی ہوتی مجھے پتہ نہیں تھا کچھ ڈاکٹر صاحب نے گائیڈ کیا کچھ ادھر ایک ڈاکٹر ہائر کیا تھا اس نے رہنمائی کی اور سب سے امپورٹڈ ہے اس کا تنپریچر اگر تنپریچر آپ نے منٹین کر لیا نا تو میرا خیال ہے مٹیٹی امپاسیب ہے وہ زیرو ہے زیرو مٹیٹی یہ نہیں ہے کہ ہاف مٹیٹی ہے زیرو مٹیٹی ہے اور اچھا کام ہے اس سیدارے کے ساتھ کام کریں اور میں اپنی بیئے پی کہہ رہا ہوں کہ میں مطمئن ہوں اس سیدارے کے ساتھ کام کر کے شکریہ سر ناظرین کو آپ کے چودے دہاتے ہیں انشاءاللہ یہ ماشاءاللہ سر چودے لے کے جا رہے ہیں دا چودے لے کے جانے ہیں آٹھ زارد والے تو یہ سانت میں اگر بیٹ کارڈ ہے سر کا انشاءاللہ یہ ٹائم جو پڑا ہو گئے کہ ماہ پاس یہ واپس آئیں گے انشاءاللہ نیکس ٹام پھرنگی ویڈیو بڑھائیں گے سر کی تو یہ سانت میں دا چودوں کے ساتھ بروڑے لے کے جا رہے ہیں انشاءاللہ سر ٹھیک ہے جی سر اور سر ناظرین کو آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ کرنا چاہیے ان کو کام کر نہیں کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے جیسے بروزگاری ہے اور آدمی کے ساتھ زیادہ مطلب انویسٹ نہیں کر سکتا اس میں کام انویسٹ میں پرافٹ زیادہ ہے ہم اگر فیصلہ باس ادھر آئے ہیں نا تمہارا مقصد پیچھے یہ ہی ہے ہم کوئی شونک سے نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو پالنے کے لئے کاروبار کر رہے ہیں کہ کام انویسٹ میں پرافٹ زیادہ ہے آپ دیکھیں کوئی ایسا کاروبار ہے جس میں اگر اسی ہزار لگا لیں تو ساتھ اسی ہزار ایک منت بائے گا impossible ہے لیکن اس کام میں possible ہے کیونکہ میں پہلے تجربہ کر چکا ہوں اب میں تو اپنی چھتی دوست ہیں سب کو یہ رہنمائی کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ کام شروع کر رہا ہوں آپ بھی آؤ میرے ساتھ کہیں سے اگر مجھے رہنمائی نہیں تھی آپ کو میں رہنمائی کروں گا اور انشاءاللہ آئیں گے اور دوست بھی آئیں گے میں نے کافی دوستوں کو کہا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے اور میرے ریفرنس سے آئیں گے انشاءاللہ تو مجھے تو یہ بھئی آپ کو بھی مہرہ نمائی کرتا ہوں کہ آپ بھی آئیں ویزٹ کریں آپ کو اچھا پروٹوکول ملے گا یہ بچہ ہے ان کا سب سے جو این اخلاق اچھا ہے کہ آدمی کے ساتھ اچھی اخلاقی سے پیش آتے ہیں اور اس میں دو نمبری نہیں ہے اگر دو نمبری ہونا تو میں ایک دفعہ کام چھوڑ کے دوبارہ کیوں آتا اس کے پیچھے مین مسئلہ یہی ہے کہ دو نمبری نہیں ہے اس کام میں تو ماشاءاللہ اللہ پاک برکر ڈالیں انشاءاللہ چلیں گے آگے جنہی قمت ہے اس کو انشاءاللہ اور بڑھائیں گے اس کو کام نہیں کریں گے اس ارادے سے چار رہے ہیں اللہ خیر کرے بھائی شکریہ اور دعا میں یاد رکھے گا نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ جب بسار کی واپسی آئے گی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے تو جو اپنے ایگرمنٹ کارڈ ہے اس کے مطمئن ہیں انشاءاللہ میں مطمئن ہوں ہاں جی اس کارڈ کی ایگرمنٹ کے ساتھ میں مطمئن ہوں جتنے ماشاءاللہ آپ کے واپس آئیں گے جو جانمیٹ ریٹی ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جانمیٹ ریٹی وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں جس چیزوں کو آپ کو رنگ لگا کے دیے جاتے ہیں وہ ہی انشاءاللہ واپس آنے چاہیے اور دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ بھائی کے ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ